تو دوستو یہ والی جو ہماری بجریز کی فیمیل آئی ہے جو آگے بیٹھ ہوئی ہے اس کے پہلے ناک پر پر نہیں تھے جب ہم لے کر آئے تھے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے ناک پر پر دیا رہے ہیں السلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیر یہ سنگے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستو ایک بھائی نے محکمت کر کے کہا تھا کہ آپ اپنے بجریز کے لیے مٹی کے برطن وغیرہ لے کر آئیں تو وہ کافی زیادہ خوش ہوگے تو آج ہم اپنے بجریز کے لیے مٹی کو برطن وغیرہ لے کر آئیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے بجریز کو دانہ ڈالتے ہیں مٹی والے برطن میں اور بجریز کو مروض بھی ڈالیں گے تاکہ وہ شوک سے کھائیں اور پھر اپنی مرگیوں کو دانہ ڈالتے ہیں سوشل یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ نے مارے چینے کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینے کو لائک اور سبسکرائب کریں تو دوستو ہمیں اپنی ساری مرگیوں کو کھول دیا یہاں پر گندم وغیرہ گیر ہوئی ہے ہم نے کہا تھا کہ یہ مرگیاں جو گندم وغیرہ زائے ہو رہے یہ کھالیں گی لیکن انہوں نے گندم نہیں کھائی تو چاول کچھ بچے پڑے تھے وہ اب انہیں ڈال دیتے ہیں گندم تو انہوں نے کھانی نہیں اور یہ ہمارا پلی اموت کا مرگا یہ بھی زانے دینے لگ پڑا ہے تو دوستو ہماری مرگیاں یہ دیکھے چاول کتنے شوق سے کھا رہی ہیں اور یہاں پر گندم وغیرہ زائے ہو رہی ہے گریوی ہے نیچے تو یہ گندم نہیں کھا رہے لیکن چاول انہیں بڑے پسند ہیں تو یہ کھا رہے ہیں دوستو ہم یہ والی مٹی کے برتان اپنے توتوں کے لئے لے کر آئے ہیں انہیں ہم کنالیاں کہتے ہیں تو ان میں یہ والی جو کنالیاں اس کے اندر ہم نے پنے توتوں کے لئے پانی ڈالیا اور یہ جو کنالیاں اس میں ہم اپنے توتوں کو دانا وغیرہ ڈالیں گے یہ دو مروض ہیں ایک ہم کھا لیتے ہیں اور چھوٹے والا اپنے توتوں کو ڈال لیتے ہیں تو یہ دیکھے ہمارے توتوں سے کافی زیادہ بہت رہے ہیں تو ہمیں ان کے پنجرے میں جائیں تو دوستو ہمارے بجریز یہاں پر یہ ڈالے پر بیٹھے ہیں اور آج کل یہ کافی زیادہ خوشن اور شور بھی کافی زیادہ کرتے ہیں تو ہم نے ایک ڈھی میں ان کے لئے دانا ڈالا تھا تو دانا کافی زیادہ ہیں میں بچایا ہوا ہے تو کنالی میں ہم نے اینہ obsession میں اس کے پنجرے ولیئے دائیں گے اور یہ مرحود انہیں ایک ڈالے دیکھتا ہے یہ کھاتے ہیں لیتے اور یہ بوٹل میں ہم لیکن پانی به لیتے ہیں تو یہ بھی باہر نکال دیتے ہیں اور یہ ہم نے برطنت لگائے تھے ایکzero貌 صاحب بھشن کردے دالی ہوا باقی ہے اب ہمارے بجریز یہ یہ جو مٹی والی کنالی ہے اس کے اندر دانا کھائیں گے اور یہ دیکھیں انہوں نے اس کا حال کیا کیا پانی کا اس میں کتنا زیادہ انہوں نے دانا ضائع کیا تو یہ سب کچھ باہر نکال دیتے ہیں اور یہ جو کیلشیم کا بلو کا یہ بھی انہوں نے سارا خراب کر دیا جو اس کے اندر تار وغیرہ لگی ہوتی ہے لٹکانے کے لیے وہ بھی توڑ دی ہے جو بیشی کے ساتھ رکھ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مارے بجریز یہ جو مروض ہے یہ یا نہیں دیکھیں یہ جو بلو والا پیر ہے اس نے یہ اوپر والی مٹکی کے اندر اپنا گونستے بنانا ہے اور یہ جو دوسرے والا گرین والا پیر ہے اس نے یہ اس بھی مٹکی کے اندر اپنا گونستے بنانا ہے ابھی تک انہوں نے انڈے وغیرہ نہیں دی ہے یہ دیکھیں اب ہم سے یہ درتے نہ بھی کا 밥 ح parameter یہ دیکھیں موبائل کے ساتھ سبھی لگا تھا یہ توتی تھا یا بتائیں توکتا تھا تو دوستو یہ بجریز کی فیمیل آئی ہے جو آگے بیٹھوئی ہے اس کے پہلے ناک پر پر نہیں تھے جب ہم لے کر آئے تھے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے ناک پر پر دیا گیا ہے اور یہ کافی پیاری لگ رہی ہے یہ وائٹ ساروالی فیمیل ہے اور یہ جو اس کا بلیک بلیک سارا یہ والا میل ہے تو دوستو جو ہماری مرگیاں انہیں ہم نے مروض ایک ڈالا تھا جو ہم نے رکھا تھا تو انہوں نے کھایا نہیں ہے تھوڑا سا انہوں نے کھا لیا باقی ابھی پڑا ہوئے اور یہ والا جو ہمارا لائٹ سوسیکس کا مرگا اور دو مرگیاں ہم نے سوچا کہ انہیں بڑے والے پنجرے کے اندر رکھتے ہیں تاکہ انہیں سردی وغیرہ نہ لگے یہ پنجرہ چھوٹا ہے اور ہر سائٹ سے ہوا آئیس کے اندر جاتی ہے تو انشاءاللہ کال ہم انہیں بڑے والے پنجرے میں شفٹ کر دیں گے اور وہ والے پنجرے میں لائے بورا وغیرہ ڈالیں گے تاکہ انہیں سردی وغیرہ نہ لگے تو اب ہم انہیں بند کرنے لگے ہیں سارا دن دوپ وغیرہ نہیں نکلی اور کافی زیادہ سردی ہے تو دوستو ہماری یہ جو دیسی مرگیوں کا اور پلیموت والی مرگیوں کا پنجرہ اس کے پیچھے بھی کافی بڑے بڑے سراغ ہیں تو کال وہاں پر بھی سیمٹ وغیرہ لگائیں گے کیونکہ جب پیچھے والے سائٹ سے ہوا چلتی ہے تو سیدھی وہاں ہماری مرگیوں کے پنجرے میں آتی ہے جس کی بیئی سے مرگیوں کا سردی لگتی ہے تو کال انشاءاللہ سیمٹ لگائیں گے تاکہ مرگیوں کا سردی وغیرہ نہ لگے اور توتوں کے پنجرے میں بس رہا ہے وہاں پر بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو دوستو ہم جو آج اپنے توتوں کے لئے مٹی کے برطن وغیرہ لے کر رہے تھے ہم نے اپنے توتوں کو اسی میں دانہ وغیرہ ڈالیا اور انہیں اکمرود وغیرہ بھی ڈالا تاکہ وہ بھل وغیرہ بھی کھا لیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہو گیا تو اگر آپ نے ہمارے چاندہ کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چاندہ کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ